دگڑی قسمت حرک کی سبرنے لگی جوش رحمت میں ابرے کرم جناب علی تو آج ہمارا جو ڈیبیٹ کمپیٹشن یکم رمضان مبارک سے جاری تھا اس کی آخری نشست ہے معاملہ یوں ہے کہ اپنے اپنے راؤنڈز کے فاتحے ہیں ظاہرے جو چاروں آج کے مقررین ہیں کل تقریباً شام سات بجے جو چار فائنلسٹس ہیں ان کو چار موضوعات چار پرچیوں پر لکھے ہوئے تھے یہ مختلف پرچیاں ان سے اٹھوائی گئیں جس میں ایک ایک کا موضوع آگیا یعنی جس نے جو پرچی اٹھائی جو موضوع لکھا ہوا تھا آج اس نے اسی موضوع پر تقریر کرنی ہے یہاں تک کہ جو ترتیب بھی ہے اس کے لئے میں ان سے پرچیاں اٹھائے گئے یہ ون ٹو ٹری فور کر کے پرچیاں اٹھوائے گئے جس کے حصے میں جو نمبر آیا وہ اسی ترتیب سے آج تقریر کر رہا ہے نا رہے یہ میکسیمم یہ کیا جا سکتا ہے اس بات کو میک شور کرنے کے لئے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایکسٹرا فیور یا زیادتی نہ ہو جائے تابد نابا ہمارے ساتھ موجود ہے کیونکہ حبیب آئل میلز کی کار کے لئے فیصلہ ہونا ہے اب سے کچھ دیر بعد فیصل صفدواری صاحب تشریف فرمائے جناب سید قلال علسان صاحب تشریف فرمائے تو یوں ظاہر ہے آج کے ہمارے چار مقررین کے جو موضوعات ہیں وہ الگ الگ ہیں رولز اور گولیشنز آپ کو معلوم ہے بیٹا کاؤنٹر یہاں پر دکھائیے گا حبیب جیزر لیکن یہ آرڈینس سے درخواست ہے آج یہ فائنل مقابلہ ہے یہ جو ٹاپکس ہیں یہ ان مقررین کی مرضی ہے کہ یہ اس پر مزاہیہ تقریر کرتے ہیں صحیح ہے یا سنجیدہ تقریر کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جو بات پسند آئے تالی بجائیں اچھی بات لگے اچھا شیر لگے اچھا انداز لگے کیونکہ تالیاں بجائیں گے ان کی حوصلہ افضائی ہوگی اتنی محنت کر کے اتنا اچھا مقابلہ کر کے یہ سب آئے ہیں اور اس کے نمبرز بھی ہیں بلکل صحیح ایک دفعہ ذرا مقابلے کے آغاز میں ان سب کی حوصلہ افضائی کے لئے اگر بھرپورت تالیاں ہو جائیں تو ذرا آج کا جو وینر ہے اپنے ساتھ حبیب آئیل کی حبیب آئیل کی کار لے کر جائے گا رکھی اپنے دل کا خیال صرف حبیب کوکنگ آئل سے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اب اس کے لئے میں تعلیم بجنی چاہیے میرے خیال بلکل حبیب آئیل بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ ڈے ون سے جو فرسٹ رنر اپ ٹیم ہے ان کے لئے وی بی بائی ہیمانی کی موٹر بائیک ہے وی بی بائی ہیمانی یعنی نیچر کا نیا دور تابندہ آپا has been kind enough تو اس لئے ہم نے فوری طور پر رد و بدل کیا ہے کہ جو سیکنڈ رنر اپ بھی ہیں ان کے لئے بھی بائیک کا تحفہ ہے جو کہ حبیب آئیل ملس کی کار کی طرف سے تو بہت شکریہ تابندہ آپا اگر تعلیم بجاتے ہیں اس بات پر جناب اور جو تھرڈ رنر اپ ہیں یہ آپ سارا ریکارڈ اس کا رکھ لی جائے گا جو میں انعامات کی تفصیلات بتا رہا ہوں تاکہ اکورڈنگلی دے دیں جو تھرڈ رنر اپ ہیں یعنی کہ آج جو مقابلے میں آخری نمبر پر آئیں گے ان کے لئے گابا نیشنل کی جانب سے ریفریجیریٹر اور گابا نیشنل کا مایکروویف آون اور آئی سی ایم اے پاکستان کی سکولرشپ ہے اب اس انداز سے یہ ترتیب ہے انعامات کی تو آج جو اللہ کرے کہ تو آپ کا ہم دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کہ صحاب اللہ سویل صاحب کیسا PERFORM کرتے ہیں آپ کے دھائی منٹس کا وقت شروع ہوتا ہے اب صدرے آلی وقار چودہ اگست انیس سو سیطالس سے جھوٹ فریب اور ناحق بہائے گئے لہو کی بنیاد پر قائم کی گئی تماشگا جہاں ظلم جبر اور استحسال کا تماشہ اکتر سال سے جاری ہے ہمیں بتایا گیا کہ ہم ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گرہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم دیکھیں گے اور صدرِ علی وقار ہم نے دیکھا کہ پاکستان بننے کے ایک سال بعد قائدِ عظم محمد علی جنا خراب ایمبولنس کی وجہ سے سڑک کنارے دم توڑ دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ لیاقت علی خان کے سینے میں پیوس کی گئی گولی اس قوم کو آغوشِ لہد میں اتار دیتی ہے ہم نے دیکھا کہ فاطمہ علی جنا کو اقتدار کے حوص میں غدار قرار دیا گیا ہم نے دیکھا کہ ملک کے ٹکڑے کر کے بنگلہ دیش بنایا گیا ہم نے دیکھا کہ آزادی چھین کر اسے اربو روپے کے کرزے تلے دوا کے مارا گیا ہم نے دیکھا کہ بلوچستان سے نکلتے ہوئے زخائر کے باوجود وہاں کی عوام کو نظرانداز کیا گیا ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی ام حبیبہ کے تین بھائی اور باپ کا قتل کر دیا گیا ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب میں معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا قتل کیا گیا ہم نے دیکھا کہ وزیرستان میں معصوم لوگوں کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا اور ہم نے دیکھا کہ کراچی شہر کو لہو پہنا کر اس کا قتل کیا گیا صدرِ عالی وقار اور ہم دیکھتے رہے کھڑے دیکھتے رہے مگر صدرِ عالی وقار اب ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دور کہ جہاں غریب اور امیر کے بیچ میں کل فرق کی بغیر اس کی جان ایک رکھی جائے گی ہم وہ دور دیکھیں گے جہاں ایک مظلوم کی فریاد سنی جائے گی وہ خواب لے کر اٹھیں گے جو اکتر سال پہلے دیکھا تھا ہر ظالم کے سامنے یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہم اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے جب تخت گرائے جائیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بہت بہت شکریہ رائٹ جناب بہت شکریہ آپ کا یہ تھے سیف اللہ سحیل موضوع تھا آپ کا ہم دیکھیں گے ہمارے اگلے مقرر کا موضوع ہے شرم تم کو مگر نہیں آتی اور ایسا اب فیصل بھائی نے اس کو واضح کیا کہ اب یہ ان کی چوائس ہے کہ اس کو کس کانٹیکس میں ایک مزائیاں انداز بنا لیتے ہیں اس کا یا انتہائی سیریس اور ووٹیور حسین حاشمی ہے آپ کا نام پی ایم ایس ایڈٹ زرے یونیورسٹی راولپنڈی سے آپ کا تعلق حبیب آئل ملس کی کار کے لیے آج آپ کے پاس آخری موقع ہے حسین حاشمی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب حبیل کا قتل نسل آدم کی شرمندگی کے لیے کافی تھا زیبہ کار کہ تخلیق انسان کا مقصد جسم و روح سے مرکب شہکار عزدی کو مظہر وجود کبریاں بنانا تھا مگر افسوس کیسے اشرف المخلوقات کی بجائے اسفل السافلین کے جہنم میں جلنا راز آیا کیسا انسان کہ جسے اپنی حوث کا پجاری بنا دیا گیا ایسا انسان کہ جس نے اپنی حوث اور آگ کا نشانہ آغازِ آفرینِ شسلے کی آج تک ہر حق پرست کو بنایا کہ کبھی تو نارے نمرود میں آتشیں کبھی تو نارے نمرود میں ابراہیم کو پھینکا تو کبھی فخرِ ابراہیم کو کربلا کے دبتے رگزاروں پہ تڑپا دیا کیسا انسان زیوکار ہم شرمندہ ہیں اس دور کا انسان ہو کر اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جب اسی انسان کی درندگی نے اس کائناتِ عالم کو دکھایا کہ بہتر بے گورو کفن لاشے بہتر بے گورو کفن لاشے گوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے تو ابلیس بھی ورطہ حیرت میں ڈوبا اور اس حضرتِ انسان پہ تنز کر کے کہنے لگا کہ تم تو شرم تم کو مگر نہیں آتی شرم تم کو مگر نہیں آتی جنابِ صدر شرم تم کو مگر نہیں آتی مارک بھول گیا اوکے حسین حاشمی تھے یہ زہیب آزم ہے ہمارے تیسرے مقرر جن کا تعلق ہے دادا بھائی انسٹیٹیوٹ سے موضوع ہے آپ کا تم کو ایک شخص یاد آئے گا جناب زہیب آزم صاحب صدریجی وکار پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائدِ آزم محمد علی جینا فرماتے ہیں کہ اس مملکتِ خدا داد میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی ہندو مندر جانے کے لئے آزاد عیسائی گرجہ گھر جانے کے لئے آزاد مسلمان مسجدوں میں جانے کے لئے آزاد مگر صدریجی وکار ستر سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر تم آج عیسائیوں کے گھر کو جلتا دیکھو ہندووں کے اوپر گولیاں چلتی دیکھو اور امام بارگاہوں اور مسجدوں کو آگ میں جلتا دیکھو تو تم کو ایک شخص یاد آئے گا جو جنا کی صورت اس ملک کو تصور دیتا ہے مذہبی رواداری کا صدریجی وکار آگے بڑھتے ہیں صدریجی وکار جب ہماری قومی پہچان قومی زبان اردو پر حملہ ہوگا تو تمہیں محافظ اردو بن کر رئیس امروئی کی صورت ایک شخص یاد آئے گا جو آکے اردو کا مقدمہ لڑتا ہوا نظر آئے گا صدریجی وکار فلسفہ تھا نظریہ تھا کہ اس مملکت کو ایک ایسی درزگاہ بنانا ہے جس پہ فلاو محبوط کی بات کی جا سکے مگر صدریجی وکار یہاں پہ جب تم نے دیکھا کہ سڑکوں کنارے بے گورو کفل لاشے پڑے ہو دے پر کوئی اٹھانے والا نہیں اس کچھرے میں پڑے رہنے والے بچوں کو اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا کہ جب ان بے سہارا بزرگوں کو سہارا دینے والا کوئی نہ ہوگا تو پھر تم نے دیکھا ایک شخص جو عبدالستار عیدی کی طرح اس شخص اس ملک کو فلائی ریاست بنانے پر گامزن رہا صدریجی وکار آگے بڑھتے ہیں صدریجی وکار جب صحافت زرد ہو جائے اور صحافی ایک غیر معقول تذجیہ دینے لگے تو صدریجی وکار کراچی میں اٹھنے والی وہ لاش وہ ٹیکسی میں پڑی وہ لاش جس کے ہاتھ پا ہتکڑیوں میں بندے ہوئے تھے مگر کوئی صحافی وہ خبر چلانے کے لیے راضی نہ تھا اس وقت میں آپ نے یاد ہوگا کہ ادریز بخیار کی صورت اس قوم کو ایک شخص ملا صدریجی وکار آگے بڑھے صدریجی وکار جب آمیروں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا اور عمام کی منشہ کو دمانے کی کوشش کی تو حبیب جالب کی صورت میں باغی ہوں میں باغی ہوں چلاتا ہوا ایک شخص سامنے آیا اور وہ شخص جس نے زندانوں کے اندر بھی یہ بات کہہ ڈالی کہ تم لاکھ سہل انگار سہی کیوں اہلِ حوثیے بھول گئے کہ پاکستان تو ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے رائیڈ بہت شکریہ اب تشریف لارہے ہیں ہمارے آج کے آخری مقرر حماد جنید ہے آپ کا نام تعلق آپ کا جامعہ نیڈی سے موضوع آپ کا موضوع آپ کا پیچھے دیکھو پیچھے جناب صدر علی وقار میں اکیس بھی صدی کی دہلیس پہ کھڑا ایک پاکستانی نوجوان آج اپنی قوم سے مخاطب ہوں کہ آؤ آؤ میرے ہلکہ دام خیال میں پیچھے دیکھو کہ انیس سو چالس میں جب بے تیغ سپاہی اپنے ہاتھوں میں نظریہ پاکستان لے کر آگے بڑھے تو بڑھتے چلے گئے نارے بلند ہوئے تو بلند ہوتے چلے گئے کہ لے کے رہیں گے پاکستان تو کیسے نہ دے گا پاکستان تیرا باپ بھی دے گا پاکستان پیچھے دیکھیں کہ جب ملک دشمنوں کی تمام چالے اور ہتکنڈے ناکام ہو گئے اور پاکستان وجود میں آ گیا تو صدر علی وقار قیام پاکستان کے مخالفین یہ کہنے لگے کہ یہ قوم نظریہ پاکستان کو بھولا دے گی ہندوستان کو باٹنے والے خود بٹ جائیں گے تو پیچھے دیکھو کہ اس کا جواب پھر ریکزار سندھ سے آیا کہ قائم رہے گا پاکستان پنجاب کے سبزہزار سے آواز آئی دائم رہے گا پاکستان سرحد کی چوٹیوں سے آواز آئی آلی شان بنے گا پاکستان اور سندھ کے ریکزاروں سے یہ آواز آئی کہ خوشحال بنے گا پاکستان ایسا بنے گا پاکستان ایسا بنے گا پاکستان کہ صدر علی وقار پیچھے دیکھیں کہ جب اس قوم کو ایٹمی قوت نہ ہونے کی وجہ سے کمزور سمجھا گیا تو یہ قوم دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گئی کہ جب اس قوم پہ پیسٹ کی جنگ میں جنگ مسلک کی گئی تو یہ قوم چونڈا کو بھارتی فوج کا قبرستان بنانے والی بن گئی اور جب اس قوم کو دہشت گرد اور لاشے گرانے والا کہا گیا تو یہ قوم لاکھوں بے گولوں کفر لاشے اٹھانے والے رمضان چھیپا اور عبدالستار ایدھی بن کر دشمنوں کو یہ پیغام دے گئی کہ خاک باطل کے ہر ایک آسم پہ مل جاتے ہیں ظلم کو ظلم کی سرحد میں کچل دیتے ہیں ہمیں لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی صاحب ہم ہیں وہ لوگ جو تاریخ بدل دیتے ہیں رائٹ جناب بہت شکریہ آئیے گا چار مقررین تقاریر کا اختتام ہوا اب نتیجے کی باری ہے فرمائیں گے کوئی جو قرار لحسن صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے ہماری سب کی خواہش اور کوشش یہی ہے کہ جو بھی دیانتداری کے ساتھ جو ہم کچھتے ہیں اپنی دانست میں اور ہر سیگمنٹ سے پہلے یقین جانیں گے یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ توفیق دے کے کسی کے ساتھ بھی نائنصافی نہ ہو تو کوئی اگر گڑبڑ ہو بھی تو ظاہر ہے بددیانتی کا انصر اس میں شامل نہیں ہوتا باقی ہماری کم آئے گی کم فہمی وہ آڑے آ سکتی ہے کوشش کی ہے ہم نے کہ جتنی بھرپور انداز میں چاروں مقررین نے ظاہر ہے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ایسے موضوعات جن کا زیادہ ٹیلٹ کہہ لیجئے مزاہ کی طرف تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں طرح کسی نہ کسی طرح سنجیدہ تقاریر میں لانے کی کوشش کی گئی ایک تقریر سے ہمیں مایوسی ہوئی ہمارا خیال تھا کہ ظاہر ابھی تک بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے حسین آپ ظاہر ہے وقت کیونکہ کم تھا تقریر یاد نہیں ہو سکی ٹھیک سے لیکن بطور مجموعی صحیح ایک اچھا مقابلہ تھا جیسے ایک فائنل مقابلہ واقعی تین مقررین میں ہم کہہ سکتے ہیں امدہ مقابلہ سننے کو ملا اور کوئی ایسی تنقید نہیں ہے کہ جو یعنی آج باقی تقریر جو بھولنے کے لعاوہ باقی تقریر امدہ تقریر تھی جی آپ میں بھی یہی کہوں گا وسیم کہ اچھا مقابلہ تھا یہ کیونکہ بہرحال یہ ہم چن کر لائے ہیں ان کو اور تھوڑا بہت پبلک نے بھی ریسپونس دیا جتنی ان تک چیزیں پہنچیں صرف ناظرین تک یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی مقررین آئے یہ دستیاب ٹیلنٹ تھا ملک کے مختلف حصوں سے یہ مقررین آئے زیادہ تر کراچی کے بھی تھے لیکن بلوچستان سے بھی اور پنجاب سے بھی اور اندرونیسن سے بھی یہاں تھے ہمیں امید ہے اگلے سال بھی اسی طریقے سے اور اچھا ٹیلنٹ آئے گا ہم نے اپنی پوری دیانتداری سے ان کو جانچنے کی کوشش کی اور اچھا مقابلہ کیا ان سب نے بہت بہرحال ہمیں اندازہ کیونکہ ایک روز تھا تیاری کے لیے ہیں اس کے باوجود آپ نے بہت اچھی تقاریر کی تنقید کا کیونکہ اظہار نے اقرار نے کہا ہے کہ نہیں کرنی تو بس ٹھیک ہے نہیں میرے نہیں کہا نہیں کرنی میرے خیال میں ہمارے پاس گنجائش تھی میرے پاس مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ مارکس دینے کی گنجائش تھی اگر چیزیں تھوڑی سی آ جاتی ہیں تینوں تقاریر کی زہیب سیف اور حماد جو ریفرنس مٹیریل ہے بہت زیادہ یکسانیت تھی اس میں اگر آپ دیکھیں گے کیونکہ ایک ہی طریقے سے پلے ہوئے آپ نے تینوں نے جو ٹاپکس کو کیا صرف زہیب کو میں کہوں گا آپ نے جالب کا ذکر کیا وہ نظمہ آپ نے فراز کی پڑھی بعد میں اور اس سے پہلے وہ باغی اور جالب کی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے کوئی مارکس کا سلسلہ کیا نہیں ہے ایک چیز آپ کی اجابت سے میں ضرور کہوں گا زہیب میں مجھے ایک بڑا نیچرل مقرر نظر آتا ہے مقابلوں کے علاوہ آپ کی زندگی میں بہت مارجن ہے آپ کے پاس پبلک سپیکنگ کا چاہے وہ سیاسی جماعت میں ہو کسی ہے کوئی بھی مجھے لگتا کہ آپ میں بڑی ایبیلٹی ہے ایک عام سطح پر جا کے یاد کی ہوئی تقریر کے بغیر بات کرنے کی صلاحیت میرے خیال میں آپ پہ بہت زیادہ ہے تو اس کو ضرور یوٹلائز کی جائے گا اتنا کلوز مقابلہ ہے کہ میں نے آپ دیکھیں میرے پاس جو ٹاپ تھری ہیں تو وہ تینوں میں ایک ایک نمبر کا فرق ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس جو ٹاپ تھری ہیں ان میں ٹاپ میں اور جو نیچے کے دو نمبر ہیں ان میں آدھے نمبر کا فرق ہے اور نیچے دونوں اور تینوں ایک ہی جتنے ہیں نمبر وائن آپ دونوں کے خیال میں ایک ہی ہیں جی اتفاق سے ہم دونوں کے اتفاق سے تو آپ کریں گے نتیجہ نالز بسم اللہ آپ دیجے آپ تقریر بھول گئے ادروائیز آپ نے بہت اچھی تقریر کی تھی کل اور کم از کم میری جو فیورٹ مقررہ تھی پورے کامپیٹیشن میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر وہ فائنل میں ہوگی تو وہ لڑکوں کو بہت ٹاپ ٹائم دے گی ابھی حضیدی آپ نے ان کو ہرایا آدھے نمبر سے اور لیکن آج آپ کیونکہ تقریر بھول گئے تو آج آپ چوتھی پوزیشن کے اوپر ہیں حسین ہم نے باوجود اس کے آپ کو مارکز دیئے کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اگر کوئی اور بھی بھول گیا تو پھر ہمیں اس کے درمیان ہوگی تو بہرحال آپ جو ہیں چوتھے نمبر پر ہیں باون اشاریہ پانچ نمبر لے کر ایک نمبر کے فرق سے بہت اچھے مقرر ہیں بہت پوٹنشل ہے اور اگین میرے خیال میں بہت آگے جائیں گے آپ مزید محنت کیجئے گا باون اشاریہ پانچ نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر جی سر و بی بائی ہمانی کی موٹر سائیکل کے حقدار ہیں زہیب آزب ایک قسم آگے آئیے گا تاکہ لوگوں کو بازے ہو جائے چھیک ہے اب یہ کہ آپ تو آگے آجائے تو دور رہ گئے ہیں وہ دعا گئے جائے گا یعنی کہ شان رمضان دوزار انیس میں یکم رمضان المبارک سے جب مقابلہ جاری ہے اس میں حبیب آئل کی کار آپ دو میں سے کوئی ایک جیتنے کے لیے جا رہا ہے میں ایک معصومانہ سوال کر سکتا ہوں دونوں سے اگر جارتا ہے تو اس کے بعد پر جائے وہ کہ آپ گاڑی پر ویسے ہی کھڑے ہوئیں گے جیسے فاد مصطفح میں دونوں کی رائے پوچھنا چاہوں گے اسے میں ایک منج کو ایک فیلنگ آرہی ہوتی ہے وہ کیا ہے میرے لیے یہاں تک ہی آنا بہت بڑی بات ہے پچھلے سال جب میں نے آڈیشن دیا تھا میں حصہ نہیں بن پایا تھا کیونکہ سیلیکٹ ہی نہیں ہو پایا تھا زبردست اور یہ پہلی بار میں جب آیا تو فائنل تک پہنچ گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہی میرے لیے بہت اچھے سیگمنٹ ہے اور یہاں پر آ کر جو میں نے تقریر کی میں نے پوری کوشش کی کہ جتنی بہتر سے بہتر ہو سکے اس کو میں یہاں پر آ کر ڈیلیور کروں باقی دیکھتے ہیں کیا ہوں اللہ مالے کیا جناب میرے لیے کہا جاتا تھا نوملی کہ ایک اچھا ڈیکلیمر نہیں بن سکتا بھاری آواز ہے تو آج اگر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں فائنل میں پہنچا ہوں تو میرے لیے بہت ہے ہم ماری آواز کو تو ایڈوانٹیج ہوتا ہے بھائی اگر آپ تقریر کر رہے ہیں اگر آپ کو مائک کا استعمال آتا ہے اچھا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بچہ بات یہ ہے کہ جو موضوعات تھے یہ تھوڑی سی مزہائیہ طور پر بھی زندگی بہت تلخ ہے مفلس کی قبعہ ہے لیکن جس ہرگڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں مگر یہ کہ آپ لوگ ینگ ہیں اور تو ذرا خوش بھی رہیے اور مزے لے کے بھی زندگی کو انجوائے کیجئے تو بہت مزہ آئے گا اور حبیب آئل کی اسی طرح گاڑیوں اور بائیکیں آپ کو بلتی رہیں گی حبیب آئل میں پکا کھانا کھائیے اور اپنی آواز کو صحت کو جاندار بنائیں گے اگین جو دوسری پوزیشن ہے انہوں نے لیے ہے ترے پن آشاریہ پانچ نمبر اور جو پہلی پوزیشن ہے انہوں نے لیے ہیں پچپن نمبر تو آپ پہلی پوزیشن آناؤنس کر رہے ہیں پہلی پوزیشن آناؤنس کر رہے ہیں پہلی پوزیشن کا ایڈوانٹیج صرف اور صرف یہ ہوا ہے کہ اقرار اور میری نظر میں دونوں کی نظر میں وہ ہے جہاں آپ دلوں کو تھام لیں فیصل صفدواری صاحب حماد آپ نے ایک جو پیچھے دیکھو پیچھے اس میں مزائیہ ٹاپک لوگ سمجھ رہے تھے اس کے باوجود آپ نے اس کو بہت اچھی طریقے سے پلے کیا بہت زمدست آپ نے جان ماری لیکن میں مسورڈ والا فیصلہ نہیں کر سکتا جو اس میں ہوا تھا پچپن نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن حبیب آئل کی کار سیف اللہ سحیل بہت ساری تعلیہ ہونے چاہیے جناب کیا بات ہے بہت بات مبارک آپ کو اور دوسری پوزیشن آئیے جناب بہت ساری تعلیہ ہونے آئیے کیا بات ہے سیف اللہ جو پچھلے سال کالف وائے نہیں کر پائے تھے انہوں نے سارا سالف پر محنت کی اور شان رمضان دوہزار انیس کے ڈیبیٹ کمپیٹیشن کے وینر سیف اللہ سویل آئیے گا حبیب آئل کی کار کے پاس ہمارے ساکے آپ سے خطامی کبتوبوں وہی پر ہوگی آئیے تابندہ لاری صاحبہ اندر گزارش کروں گا کی اپنے ہاتھ پر سے اور جس صاحبہ اندر گزارش کروں گا اقرار پر آئیے گا آئیے جناب تابندہ آپ میرا خیال یہ ہے کہ فیصل اور اقرار اب یہ تو حبیب آئے تو گھر کی بات ہے آپ دونوں جو ہیں یہ جو گاڑی آپ بھی آئیے بہت بہت مبارک بہت ساری تعلیہ جناب سیف اللہ سویل کے لیے اور میں ایک بات کہوں گی کہ بات کرنے سے ذہن کھلتا ہے اور ذہن کھلنے سے بات بنتی ذہن کھلنے سے کار ملتی ہے کار ملتی ہے یہ بات ہے کیا کہیے گا جناب مجھ سے ہاتھ کھلنے سب سے پہلے تو یہ جو گاڑی ملی ہے اس کا پورا پورا کریڈٹ پورا پورا کریڈٹ اپنے اببو کو دوں گا جنہوں نے جتنی مطلب آج جو میں مقرر ہوں انہوں نے مجھے اس کے انٹروڈیوز کروایا جتنا سپورٹ کیا جتنی محنت کی جتنا رستہ دکھایا اس کے بعد میرے جتنے بھی مقرر دوست جن میں سے زہیب بھائی ہیں باقی بھی لوگ ہیں جن کے نام میں سب کے نہیں لے سکتا یہاں پہ ہر جگہ پہ ہر مراحل پہ میری مدد کی میرا بھائی اس نے بھی بہت میری مدد کی کل رات کو میں تقریر کے بارے میں سنچ رہا تھا تو بہت کنفیوز تھا کہ میں کیا بولوں گا کیا کہوں گا لیکن سمجھ دیا رہا کیا بولوں گا اچھا ایک بات یہ گاڑی کیا کریں گے اب اس کو اس گاڑی کے کیا کریں گا گاڑی کے بارے میں صحیح بتاؤں تو بس میرا گول یہ تھا کہ مجھے بہتر سے بہتر کرنا ہے میں نے گاڑی پہ بلکل بھی کونسیمٹریٹ نہیں کیا بہت سکتی ہے اور ایک بار میں اور کہہ جاؤں مارکٹنگ کی بندیوں دیکھو بھئی گاڑی دے دی تمہارے کچن میں بھی حبیب کوکنگ آئلی ہونا چاہیے گھر میں بتا دیں یہ ضروری ہے وفاداری جنب ہونی جائے گی بہت اچھا ہے مقابلہ رہا اختتامی کلمات ہم سے پہلے کہ میں رنرزب کے پاس بھی جاؤں گا آخر میں لیکن اختتامی کلمات کیا کہے گا اقرار و سندہ و پھر فیصل بھی اچھی تقاریر سننے کو ملی فائنل مقابلہ نے ذرا ہمارا تھوڑا سا شکوہ دور کیا بطور مجموعی ہمیں یہ لگتا ہے کہ چاہے وہ بیعت بازی ہے چاہے وہ تقاریر کا معاملہ ہے اس میں میار آہستہ پورے ملک کی اندر وہ نہیں ہے شاید یہ ہر جنریشن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے دور میں بہت اچھے ہوا کرتے ہیں مقرر میں اللہ کرے کہ یہ پلیٹ فارم اس چیز کو بہتر کرنے میں استعمال ہو بس ایک بات میں ضرور کہوں گا اگر آپ اجازت نہیں ضرور فیصل بھائی آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ ایک تاثر ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ اس علاقے کے لوگوں کو چونکہ کرنا تھا آگے تو چلے گئے چاہے وہ بیعت بازی ہے چاہے تقریر ہے خدا کے لیے دلوں سے یہ نفرتیں یہ قدورتیں یہ تاثب نکال دیں کہ چونکہ کراچی کا تھا تو آزاد کشمیر تو پنجاب تو لوچستان تو اس لیے اس کو روک لیا تو اس لیے آگے چلا گیا اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا سوفی صد نے دیانت داری سے تسلا کریں تو یہ نفرتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کو دور رکھیں ہم سب پاکستانی بن کے ایمانداری سے دیانت داری سے اپنا اپنا کام کریں اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے انشاءاللہ فائنل ورڈز بلکو سے فائنل ورڈز میرا پہلا ایکسپیرینس آئے اروای کے ساتھ آپ کے ساتھ اقرار کے ساتھ میں نے بڑا انجوائی کیا اقرار خود کو انہم اشک مقرر رہے ہیں آپ خود اتنی اچھی ہے بولتے ہیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے جو یہاں مقررین آ رہے تھے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے اور آپ کی ٹیم جو ہے رضوان زیدی صاحب عثمان پاکستان ڈیبیٹ کاؤنسل انہوں نے بہت کام کیا جس حساب سے یہ لوگوں کو لے کر آئے تو میرے خیال میں میرے لئے خود لرننگ تھی کہ آج کا مقرر کیا سوچ رہا ہے میں جب یوت منسٹر تھا وہ زمانے میں بہت مقابلوں میں جاتا تھا دیکھتا تھا مقرر بس میری گزارش تھی کہ جو ہم نے سیکھا اس راسترم سے اس دائس سے کہ آپ جتنا دل سے بولیں گے اتنا آپ لوگوں کو انسپائر کریں گے آپ جو انہوں نے بات کی مجھے بہت اچھی لگی انہوں نے ابھی کیا بات کہ میں آگے بڑھنے کے لئے مقتقریر کر رہا تھا گاڑی کے لئے نہیں کر رہا تھا آپ اپنے دل کی بات آگے بڑھنے کے لئے اپنی بات پہنچانے کے لئے کریں آپ کے سامنے آئیں گے مصطفہ زہدی کے کیونکہ آپ بیتبازی بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اقرار کبھی اور آپ کبھی شیری ضوغ اور آپہ ہیں ان کے چند مسرے ہیں دو تو نہیں پڑھوں گا سینسر کر دوں گا لائیو لیکن کہ جو خشت مقرر لکھنے والے کے لئے بات کرنے والے کے جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو اچھا جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو نفس کے لوچ سے تیغ و تبر بناتا ہو جو آندھیوں میں ستاروں کے گھر بناتا ہو جو خود فلس میں قضاء و قدر بناتا ہو تو یہ ہے وہ مقرر اور لکھنے والا اور سوچنے والا جس کی ہمیں تلاش اور انشاءاللہ آپ بہت آگے ہیں سب کے لئے کہ ہوا خود ہم سفر بن کر پھر اس کی روشنی بانٹے اگر سمجھے بہادر ہے چراغ رہ گزر کتنا جزاک اللہ ایک نا تقریر کی لذت کہ خود اس نے کہا زندہ بار آئیے آئیے آپ اور میں چاہوں گا اقلال صاحب ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ تو ہماری فیملی کا حصہ ہیں لیکن فیصل صفدواری صاحب بہت اچھا ہمارا بھی تدربہ رہا تینکیو بری مچ اس نشریات کا مسلسل مستقل حصہ رہنے کا فیصل صفدواری صاحب کے لئے بہت ساری تعلیاں بہت تبردست ایک مختلف انداز میں ظاہر آپ نے دیکھا ہوں اور آخر میں میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ جو چاروں مقررین ہیں ظاہر ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب ایکولی گوڑنگا فیصلہ ہے وہ اس منعات پر رہے ہیں کہ ان دھائی دھائی منٹ میں کس نے زیادہ بہتر پرفارم کر لیا ظاہر ہے فائنل ڈاؤنٹ پہنچے آپ سب کا اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ شانِ رمضان دوہزار و نیس کا تقریری مقابلہ ہوتا ہے اختتام پذیر اگر تمہیں نے کہا ہے کہ یہ روایتز میں نے ناکہ کریں پھر میں آج کہہ لیتا ہوں آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ ایک وقفے کے بعد شانِ علم کے ساتھ حاضر ہوں گے اپرے کرم آ گیا